بسم اللہ الرحمن الرحیم لیکن امت انتظار کرتی تھی کبھی حسین کہا کہ حسین یزید کے مقابلے میں اٹھے گا کبھی علی کہا کہ علی عمر بن عبدوت کے مقابلے میں جائیں گے یہ آئیڈیلوجی شیعوں نے اپنائی کہ بھائی کسی بھی زمانے میں کوئی ظالم کے مقابلے میں اٹھے نہ اٹھے لیکن شیعہ وہ قوم ہے جو ظالم کو للگارتی ہے چاہے دنیا کی طاقتیں ظلم کے سامنے جھگ جائے لیکن شیعہ سر کڑا دیتا ہے پر ظلم کے مقابلے میں کھڑا رہتا ہے تو میں کہوں کل کے عمر بن عبدوت کے مقابلے میں علی کھڑے رہے کل کے یزید کے مقابلے میں حسین کھڑے رہے یعنی ہر زمانے کے وہ عباسی ہو یا عموی ہو اگر ظالموں کا مقابلہ کیا تو آل رسول نے کیا تو اس زمانے کے مسلمان خاموش تھے اور اس انتظار میں تھے کہ علی کب عمر کے مقابلے میں جائیں گے مدینہ کا صحاب خاموش تھے اس انتظار میں تھے کہ حسین قبیزید کے مقابلے میں جائیں گے آج بھی ایک عرب سے زیادہ مسلمان دنیا میں رہتے ہیں لیکن سب اس انتظار میں ہے کہ شیعہ کب اسرائیل کو ماریں گے کیا ان کے پاس مقام تعجب نہیں کہ ساری امت کے پاس اسلحہ بھی ہے بم بھی ہیں ہر چیز ہے لیکن اب ڈسکیشن کیا ہو رہی ہے کہ شیعہ کب مارے گا شیعہ کب اٹک کرے گا کسی امریکن نے ایک آٹیکل لکھا کہ مقام تعجب ہے دنیا میں پچاس سے ساٹھ اسلامی ملک ہیں لیکن کہا کہ ایک میزائل ہماری کشتی کو لگا ہم نے کہا کہ کس کی جرہ کہ ہمیں میزائل مارے یہ کون سا ملک ہے کہا کہ مسلمانوں کا ملک ہے پھر پوچھا یہ کون سا مسلمان ہے کہا یمن سے آیا ہے کون سا مسلمان کہا یہ حسین کے ماننے والے کہا پھر دوسرا ٹیک ہوا لبنان سے پھر ہم نے کہا کس کی جرہ یہ کون سا مسلمان ہے کہ یہ بھی حسین کے ماننے والے کہا پھر قردستان کے عین الاسد میں عراق سے ٹیک ہوا ہم نے کہا یہ کون سا مسلمان ہے کہ یہ بھی حسین کے ماننے والے پھر کہا ایک ہزار میزائل ایران سے دا گئے گا اسرائیل پہ ہم نے کہا یہ کون سا مسلمان ہے کہ یہ بھی حسین کے ماننے والے ہیں کہ سمجھ نہیں آتی جہاں سے حملہ ہوتا ہے ایک ہی نام آتا ہے یہ حسین کے ماننے والے آئیں کہ ان کے دلوں میں خدشمن کے سامنے کوئی خوف نہیں ہے تو کسی نے جواب دیا کہ نہیں نہ کل یزید کی بیعت حسین نے کی تھی نہ آج حسین ہی آج کی یزیدوں کی بیعت کر رہے ہیں آج تشیعوں کا سار فاقر سے بلند کہ دنیا کا اور اسلام کا اور مسلمانوں کا سب سے بڑا دشمن اگر آج کسی سے یا کسی کے نام سے یا کسی کے وجود سے اس کے وجود میں لرزہ تاری ہوتا ہے وہ تشیعوں کا وجود ہے ایک تقریر بتائیے جس میں کہیں کہ ہمیں دوسرے مسلمانوں سے بڑا خطرہ ہے آپ سے خطرہ نہیں آپ کے ذہنوں میں جب حسین کی فکر ہے اس سے خطرہ ہے آج مسئلہ آئیڈیلوجی کا ہے ورنہ دیکھنے میں آپ نہیں بتا سکتے یہ شیعہ ہے سنی ہے ہندو ہے کرسچن ہے کیا ہے دیکھنے میں تو ہم سارے ایک جیس ہیں لیکن ہمیں جو چیز ایک دوسرے سے بدلتی ہے وہ کیا ہے فکر ابا عبداللہ حسین ہے اور آج بہت کوشش کی جا رہی ہے کہ ہمیں صرف ذکر تک محدود رکھا جائے فکر امام حسین سے کیا کیا جائے دور کیا جائے آج دنیا میں جس نے مکتب کو روشن کیا وہ فکر ہے دشمن کو کبھی بھی ذکر سے خطرہ نہیں رہا آپ ایک مسجد میں صبح سے شام تک اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو کرتے رہو کیا ہوگا اسرائیل کو کیا ہوگا امریکہ کو کہ مودانہ فلاں تعویز لکھتا ہے بڑا اثر ہے میں نے کہا ایک تعویز ٹرمپ کے لئے بھی لکھواؤ کوئی ایسا تعویز اور بندے پہ لگائے تو بندے کا جینا حرام میں نے کہا پھر آٹھ دس تعویز لکھواؤنا کچھ نتنیہوں کے لئے لکھواؤ کچھ امریکیوں کے لئے لکھواؤ تعویز میں اتنا اثر ہے تو اس پر اثر کیوں نہیں کرنا ذکر سے میرے عزیز خالی ذکر سے کچھ بھی نہیں ہوتا میں کئی بار مجلسوں میں کہا کہ نماز اور بھی پڑھتا تھا نماز شمر بھی پڑھتا تھا اور اس نماز میں جس دعا کا میں نے ذکر کیا وہ دعا اور بھی کر رہا تھا وہ دعا شمر بھی کر رہا تھا ترجمہ یہ کہ شمر نے کہا اہدنا اے خدا مجھے ہدایت دے ہور نے کہا اہدنا اے خدا مجھے ہدایت دے سوالی ہے کہ جب ہور نے دعا کی تو ناصر حسین بنا جب شمر نے دعا کی تو قاتل حسین بنا پروردگارہ دعا تو ایک ہے ایک ناصر بن رہا ہے ایک قاتل بن رہا ہے یہ ماجرہ کیا ہے دعا تو دونوں کر رہے ہیں ایک ناصر بن کے نکلا ایک قاتل بن کے نکلا تو اللہ کی آباد آئے گی تراغور سے دیکھنا رہا تھا ذکر اور بھی کر رہا تھا فارق یہ ہے کہ شمر صرف ذکر کر رہا تھا اور ذکر بھی کر رہا تھا ذات میں فکر بھی کر رہا تھا رہا ہم صلی اللہ محمد دیکھئے ذکر کیا ہے ذکر ہے آواز ابھی میں کہوں اللہ یہ کیا ہے آواز ابھی میں کہوں یا علی یہ کیا ہے آواز ہے اب تصور کریں کہ ایک بندہ کہے کہ مولانا میں گاڑی بیچ رہا ہوں لیکن اس کے لاؤلس بھی کر نہیں بیچوں گا میں نے کہا بھائی کیوں کہ مولانا چار سال میں نے اس میں نوہیں چلائے لاؤڈوں سے نوہوں کی آوازیں نکلی ہیں لہٰذا یہ لاؤڈ بڑے متبرک ہیں اب انہیں گھر میں رکھوں گا تبرکن کیونکہ اس لاؤڈ سے کس کی آواز نکلی تھی نوہوں کی آواز نکلی تھی تو اسے یہ بولا جائے گا جناب لاؤڈ میں شعور نہیں ہے آج تم نے نوہیں چلائے تو نوہیں کی آواز نکلی اور کل کوئی گانے چلائے گا تو گانے کی آواز نکلے گی اب آپ بولو یہ لاؤڈ بڑا مائک بڑا متبرک ہے کہ دس مولیوں نے اس پر مجلس پڑی ہے آج میں اللہ کہوں گا تو آواز اللہ کی آئے گی کل یہ کسی فنکشن میں چلا جائے شادی میں ہے کوئی کچھ اور کہے گا تو آوازیں وہی نکلیں گی تو لاؤڈ کے اندر سے جو آواز نکل رہی ہے وہ آواز تو ہے اور اس میں فیکر نہیں ہے اگر اس لاؤڈ میں فیکر ہوتی اگر یہ اپنے آپ سے حسین کی آواز نکال رہا ہے تو پھر کبھی بری آواز نہ نکالتا یہ فیکر ہے جو مجھے روکتی ہے کہ زبان اگر اللہ کہہ رہی ہے تو اس زبان پہ پھر شیطان کا نام نہیں آنا چاہیے یہ فیکر مجھے بتاتی ہے کہ اگر دل میں عشق حسین ہے تو اس میں عشق شیطان پھر کبھی آ نہیں سکتا تو فرمائے خالی ذکر تو توتہ بھی کرتا ہے کسی توتے کو مثلاً سلوات پڑھانا سکھا دو وہ سلوات پڑھتا رہے گا خدا نہ خاصتا کسی توتے کو گالی سکھا دو وہ صبح سے شام تک گالی دیتا رہے گا آج تک ہوا کہ آپ کسی کے گھر میں جاؤ توتہ گالی دے جیتا اتار کے توتے کو مارو یا اسے مارو کہ جس کا توتہ ہے کہ بھئی تو نے گالی سکھائی ہے توتے کا کیا جائے یہ تو وہی کہہ رہا ہے جو تُو نے سکھایا ہے تو فرمایا کسور اس کا ہوتا ہے جس کی فکر ہوتی ہے سزا فکر کی بنیاد بھی دی جاتی ہے ذکر کی بنیاد پہ نہیں دی جاتی قاضی شرائے کتنا ذکر کر رہا تھا شیمر کتنا ذکر کر رہا تھا لیکن اللہ نے کہا میں تمہارے ذکر کو نہیں دیکھوں گا ذکر کے پیچھے والی فکر کو دیکھوں گا اگر فکر علی والی ہے اب نماز پڑھو گے تو جزا بھی ملے گی اگر فکر یزید والی ہے یہی نمازیں تیرے موں پہ ماری جائیں گی کتنے بھی تواف خانہ خدا کرے پر غلط فکر لے کر کرے گا تو اس کا فائدہ نہیں ہے تو قوموں نے ترقی کی فکر امام حسین کی وجہ سے اگر ایزوں نے بڑی سازشے لڑی کہ مسلمانوں کو صفیزم میں جلا دو خانقہ ہی بنا دو یہ صبح سے شان ٹک یہ مہینہ آگیا ربی الاول کا سلو علی الحبیب کا مہینہ میٹھے میٹھے مدینے کا مہینہ میٹھی میٹھی سویٹ سویٹ گلیا مدینے کی مہینے ہیں نارے لگیں گے کسی نے کہا کہ مسلمان بڑے جلوس نکالیں گے اس مہینے میں قدر کریں ان مسلمانوں کی کیونکہ اس مہینے میں وہ جھنڈے بھی اتائیں گے رسول خدا کے تو کسی نے کہا کہ جھنڈے والوں کی قدر کیا کرو کیونکہ تاریخ اسلام میں کوئی جیسے تھے جو جھنڈے پھینک کے بھاگ گئے تھے تو ہمارے ہاں جھنڈے اٹھانے والوں کی بڑی قدر کی جاتی ہے علم اٹھانے والوں کی بڑی قدر کی جاتی ہے لیکن سوال ہے کہ مسجدوں میں بیٹھ کے سلو علی الحبیب کہوں لیکن فکر رسول نہ ہو صبح سے شام تک ذکر رسول کرتا رہوں پر یہ فکر نہ ہو کہ دین رسول کا کیا ہوگا خدا رہا یہ فکر تھی جس نے حسین کو فکر مند کیا کہ مدینہ کا ہر صحابی چپ رہا اور حسین نے اپنا گھرانہ لوٹا دیا اگر فکر دین نہ ہوتی میرے آقا حسین کو کبھی اتنی بڑی قربانی آپ کو نظر نہ آتی کہہ رہے ہمارا ذکر بچا ہوا ہے یزید حاکم بن گیا تو کیا ہوا ہم نمازیں تو پٹ رہے ہیں ہم روزیں تو رکھ رہے ہیں ہم حج تو کر رہے ہیں ایک طرف حسین اپنے حج کو چھوڑ کے کربلا کی طرف جا رہے ہیں دوسری طرف مسلمان اسی چکر میں لگا رہا اور یہ نہ سمجھ سکا کہ کعبہ حقیقی تمہیں چھوڑ کے جا رہا ہے اور تمہاری نگاہیں پتھروں پر ہیں لیکن وجود مبارک حسین پر نہیں ہے تو جنہوں نے فکر کو سنبھالا کوئی زہیر بنا کوئی حبیب بنا کوئی مسلم ابن او سجا بنا کوئی برائر بنا کوئی یزید ابن سبیت بنا یہ وہ اصحاب مقدس امام حسین اور آج دنیا ان کو سلام کرتی ہے کتنی قیمت ہے کہ کربلا میں کرونوں مومنین جاتے ہیں اور حبیب کو جا کے سلام کرتے ہیں یا ذریعہ حسین کو چوما یا حبیب کی ذریعہ کو چوما ارے کتنی شان ہے حبیب ابن مظاہر کی اور صرف حبیب نہیں ہے بعد میں بھی آ جاؤ امام الزمانہ کے سلام تو پڑھو پھر کاز بین جاتے ہو شیخ مفید کی قبر پہ جاؤ امام الزمانہ کہتے ہیں میرا سلام ہو شیخ مفید پر جو حجتِ خدا کے بھائی کے برابر ہے میرا بھائی شیخ مفید اس پہ میرا سلام ہو کبھی تو اسی کو بھائی کہا کبھی حبیب کو بھائی کہ کے پکارتے ہیں مطلب آئے سے بلو کہ حجتِ خدا تجھے یاد کریں بہت علی ابن یقتین ساتھوے امام کے صحابی ہیں دیکھئے معصومین نے سختیاں بھی کی سمجھایا بھی اور اپنے شیعوں کو ڈیوٹیز بھی بتائیں کہ تم نے ہر زمانے میں فکر اہل بیت کو کس طرح پھیلانا ہے علی ابن یقتین وہ صحابی ہے جو ہمیشہ بادشاہ کے وزیروں میں رہا نہ ایک دن اس نے زندان دیکھا نہ ایک دن اس نے فقر و فاقہ دیکھا نہ ایک دن ذرہ برابر جشمن کی تلوار میں اس کے بدن کو چھوا کیوں؟ کیونکہ ساتھوے امام نے گیرنٹی دی تھی علی ابن یقتین تو ایک کام کر دے ہم دعا کریں گے کبھی تین چیزوں میں مبتلا نہیں ہوگے مولا کونسا فرما علی ابن یقتین علی کے شیعوں کا احترام کیا کر کہیں پر بھی کسی علی والے کو ضرورت ہو اس کی ضرورت کو پورا کیا کر ہم تجھے زمانت دیتے ہیں کبھی تُو زندان کی چھت کو نہیں دیکھے گا کبھی فقر تیرے گھر تک نہیں آئے گا کبھی دشمن کی تلوار تجھے نہیں چھوے گی امام نے زمانت دی ہے اور کتنا محبت کرتے تھے آج کوئی مومن کہیں نہ کہ مولانا مثلا میں دو دن سے امام زمانہ کو سوچ رہا ہوں میں ایک مہینے سے حجت خدا کو سوچ رہا ہوں اب تصور کرو اگر امام کسی کے لیے یہ کہیں اور جب حج سے واپسی ہوتی ہے اپنے اصحاب کو کہتے ہیں پورے حج میں میں ایک ہی بندے کو سوچ رہا تھا اور وہ علی ابن یقتین تھا جس کے لیے معصوم امام سوچتا رہے وہ صالب یقتین حج پہ نہیں تھا پہ پورے سفر میں میں علی ابن یقتین کو یاد کر رہا تھا ایک جگہ مومن ہے جو امام کو یاد کر رہا ہے دوسری جگہ امام ہے جو اس مومن کو یاد کر رہا ہے اور دیکھو اگر آپ کو وزارت مل جائے شہرت مل جائے مقام مل جائے بڑی گاڑی مل جائے تو ہم تو مالا مال ہو جائیں لیکن یہ علی ابن یقتین ہے وزیر ہے حارون کے دربار میں وزارت ملی ہوئی ہے امام کو خط رکھتا ہے مولا قدزا قصدری مولا میری شانس تنگ آگئی ہے میرا سینہ جکڑ رہا ہے مولا میں آپ کی فکر والا ہوں لیکن رہ کن کے ساتھ رہا ہوں حارون والوں کے ساتھ مولا میں عابدوں کی میں فلم بیٹھنے کا عادی ہوں لیکن آپ نے کہا مجھے بھیج دیا ہے ان فاسقوں کے بیچ میں ان کی میٹنگز میں بیٹھنا پڑتا ہے ان کے بڑے سفروں میں بیٹھنا پڑتا ہے کبھی لوگ روم سے آتے ہیں مجھے بہترین لباس پہن کے ان کا استقبال کرنا پڑتا ہے مجھے بڑی بڑی سواریوں پر بیٹھنا پڑتا ہے بادشاہوں کی طرح مجھے رویہ اپنانا پڑتا ہے مولا اگر اجازت دے دیں میں اس محفل کو چھوڑ دوں آپ کی محفل میں آ جاؤں مولا یہ محفلوں کی عادت مجھے نہیں ہے امام مختصر جواب لکھتے ہیں علی ابن یخدین ہم تجھے اجازت نہیں دیتے اتق اللہ اللہ کی تقویٰ کو اختیار کر تیرا جہاد یہی ہے کہ دشمن کی صف میں رہ کے علی والے کی مدد کرو حدف دے رہے ہیں کہ زندگی کو حدف مند بناو تم مہرا ہو تم آل رسول کا آئینہ ہو تم جہاں جہاں رہوگے اس نظام تحییوں کو مضبوط کرنے کی ڈیوٹی ہے امام نے کہا نہیں تقویٰ اختیار کر ان کی صحبت میں گل ملنا جانا ان کے رنگ میں رنگ نہ جانا وہ ڈیوٹی جو ہم نے تجھے دی ہے ڈیوٹی کیا ہے میرے مولا فرمائید عالم یہ شیعوں کی مالیات شیعوں سے پیسے ضبط کر کے بیت المال ملاتا ہے تمہاری ڈیوٹی یہ ہے کہ سارے پیسے ان شیعوں کو واپس کرو ہزاروں دیناروں کی صورت میں شیعوں کو واپس کرتا تھا کوئی زندان میں چلا جائے اسے چھڑواؤ کسی پہ جاتی ہو اس پہ جاتی نہ ہونے دو عجیب ہے یہاں تک کہ علی ابن یقتین جب دنیا سے جاتے ہیں اس کی نماز کا بند و بس امین کرواتا ہے جو مامون کا بیٹا ہے یعنی جب تک زندہ تھا دشمن کو پتا نہ چلا کہ یہ موسیٰ کازم کا ماننے والا ہے حارون دو مرتبہ معافی مانگتا علی ابن یقتین سے دو مرتبہ روم سے تحائف آئے حارون کو دیئے گئے ہیر جواہرات اس میں بہترین لباس خوبصورترین جامع مہنگہ ترین لباس حارون نے دیا علی ابن یقتین کو پسند کرتا تھا بہترین مشاور مینجر کہ علی ابن یقتین یہ مجھے بڑا پسند ہے میں تجھے دے رہا ہوں کیونکہ تُو مجھے بڑا پسند ہے علی ابن یقتین نے لیا اب علی ابن یقتین کو کون پسند ہے امام موسیٰ کازم بڑے پسند ہے کہا جو چیز اچھی ہے وہ اپنے مولا کو دھوں گا اپنے پاس نہیں رکھوں گا علی ابن یقتین نے یہ لباس لیا ساتھ میں ایک لاکھ درہم رکھے کچھ اور تحائف رکھے بھیجے امام موسیٰ کازم کی طرف امام موسیٰ کازم نے سارے تحائف لیے لیکن یہ لباس علی ابن یقتین کو واپس کیا اور کہا کہ علی ابن یقتین اس لباس کو ایسے سنبھال کے رکھنا جیسے کوئی اپنے بچے کو سنبھال کے رکھتا ہے اسے اپنے آپ سے دور نہیں ہونے دینا اس کا خاص خیال رکھنا امام نے حکم دیا اس کا کام ہے حکم کی کیا کرے اطاعت کرے کہتے ہیں علی ابن یقتین نے اپنے ایک غلام کو آزاد کیا مطلب نکال دیا اپنے دربار سے کیونکہ یہ غلام زیادہ جاسوسی کرتا تھا کس سے ملتے ہیں کہاں کرتے ہیں پیسے کہاں بھیجتے ہیں اس کو شک ہوا کہ کہیں اخبار کو لیک نہ کر دے اس غلام نے جا کے حارون کو بتایا کہ حارون صاحب آپ علی ابن یقتین کو اپنا سمجھتے ہیں لیکن میں گواہ ہوں اس نے آپ کے دیئے ہوئے کرتے کو موسیق آزم کی طرف بھیجا ہے پیسے بھی بھیجیں تائف بھی بھیجیں آپ کا کرتہ بھیجائے حارونے کا نہیں ہو سکتا کہ میں خود تشمدید گواہ ہوں کہ اس نے آپ والا کرتہ وہاں بھیجائے کہ اگر ایسا ثابت ہوا میں علی یقتین کے سر کو تنسجدہ کر دوں گا علی یقتین کہتے ہیں کہ جب بھی حارون آتا تھا بتا کے آتا تھا ایک دن اچانک میرے حجرے میں داخل ہوا کہ علی ابن یقتین وہ کرتہ کہا ہے جو میں نے تجھے دیا تھا میں ناس تک نہیں دیکھا تو پہنے دیکھو مولا کا چاہنے والا مشمن کے دروار میں تشیعوں کے لیے کام بھی کر رہا ہے اور کتنا زیرک ہے یالی والا ہے کہا کہ بادشاہ سلامت میں نے اس کرتے کو اس لیے نہیں پہنا کیونکہ آپ نے دیا ہے اب اس کو سنبھال کے رکھا ڈیلی دیکھتا ہوں مجھے آپ کی یاد آتی ہے اس کرتے کو دیکھ کے گوئے آپ کی زیارت کرتا ہوں کہا سچ کہاں کہاں ہے جو فوراں کرتہ نکال کے بادشاہ سلامت کو انہوں نے دکھایا حارون نے اسے دولاک درہم انام دیا کہ آج کے بعد قسم کھاتا ہوں کہ میں کبھی تجھ پہ شک نہیں کروں گا وہ بدبخت جو مجھے ورغلاتے ہیں میں انہیں سزا دوں گا لیکن علی ابن یقتین کبھی تجھ پہ شک نہیں کروں گا امام نے دربار میں بھیجا اس ڈیوٹی کو انجام دیا اور علی ابن یقتین نے امام کے فرامین کو ایسے انجام دیا تشیوق علی ابن یقتین نے بچایا لیکن یہی علی ابن یقتین ایک طرف رعفت و رحمت میں معصوم دوسری طرف معصوم کی سختی بھی دیکھئے کہا تمہارے گناہوں کا کفارہ یہ ہے کہ علی والوں کی خدمت کرو کیونکہ دربار ظالم میں ہو خدمت کرو گے تو کفارہ ہے ایک مومن اس کے پاس گیا علی ابن یقتین بزی تھا جو بھی تھا اس نے اسے واپس کیا یہ دکھی ہو کہ اپنے گھر چلا گیا علی ابن یقتین کہتے ہیں میں حج پہ گیا میں نے خواہش کا اظہار کیا اصحاب امام کو کہ میں امام موسیٰ قاظم سے ملنا چاہتا ہوں مولا نے پیغام دیا میں تجھ سے نہیں ملنا چاہتا ہوں یہ وہی ہے جس کے انتظار میں امام بیٹھتے تھے جس کی فکر میں مولا رہتے تھے جس کے لئے خدا نے اس پہ جنت کو واجب کیا ہے جہنم کو علی ابن یقتین پہ حرام کیا ہے مولا کہے میں نہیں ملوں گا پریشان ہوا کہتا واپسی پہ کسی سف واپسی پہ حج کے دورانی حج ختم ہوا میری نگا مولا پہ پڑی فوراں گیا قدموں پہ گیا میں نے کہا مولا کوئی خطا ہوئی ہے کہ آپ نے مجھے ملنے سے انکار کیا امام نے فرمایا تجھ سے میرا ایک شیعہ ناراض ہے کیسے توقع کرتے ہو کہ ہم تجھ سے ملیں جبکہ تُو میرے شیعہ سے نہ ملے کہا مولا واللہ جاکہ مافی مانگوں گا آپ راضی ہو جائیں کہا نہیں جب تک وہ ماف نہیں کرتا میں بھی تجھے ماف نہیں کروں گا کہا مولا کہا مدینہ کہا عراق کیسے جاؤں امام نے فرمایا علی ابن یقدین جنت البقی چلا جاؤں وہاں پہ ایک اونٹ ہوگا اس اونٹ پہ سوار ہونا وہ تجھے اس مومن تک پہنچا دیگا کہتے شام ہوئی جنت البقی گیا وہاں ایک اونٹ بیٹھا تھا اونٹ پہ سوار ہوا ایڈی لگائی چند قدم اونٹ چلا تو میں نے دیکھا میں اسی شہر میں پہنچ گیا جہاں اس مومن کا گھر ہے کہتے دروازے پہ دس لگ دی کہا کون میں نے کہا علی ابن یقدین کا مزاق نہیں کرو علی ابن یقدین وزیر بادشاہ میرے در پہ کہا جلدی کھول مجھے جلدی ہے میں مشیبت میں پڑا ہوا ہوں جیسے دروازہ کھولا تو واقعا وزیر مملکت دروازے پہ کھڑائے کہ آپ یہاں کیا کر رہے ہیں کہا موسیٰ قازم مجھ سے ناراض ہے تیرے ہی وجہ سے کیونکہ تو مجھ سے ناراض ہے کہا میں نے معاف کی علی اختین مجھے نہیں پتا تھا کہ اس قدر ایک شیعہ کی حمیت ہے امام کی نگاہ میں کہا میں نے معاف کیا میں نے دل سے نکالا واپس چلا جاؤں عجیب ہو روایت کہتا ہے نہیں علی میں نے کہا ایسے نہیں جاؤں گا کیا کہا میں اپنا سر خاک پہ رکھتا ہوں تو اپنا پاؤں میرے رخصار پہ رکھ اس نے کہا میں نہیں کر سکتا یہ کہا آپ اتنے بڑے آدمی آپ کے رخصار پہ اپنا پاؤں رکھو کہا نہیں جب تک کرو گے نہیں میں جاؤں گا نہیں کہتا ہے علی ابن یقصین نے اپنا جبی اپنا جبڑا خاک پہ رکھا اس مومن نے ہلکا سا پاؤں اس کے رخصار پہ رکھا کہتا ہے یہ اٹھا پھر اس ہی اس اوٹ پہ سوار ہوا چند قدم چلا دیکھا میں جنت البقی ہوں کہتا ہے یہی رخصار جس پہ مومن کے پاؤں کی خاک لگی ہوئی تھی یہ جا کے امام موسیٰ قاظم کو دکھایا مولا نے سینے سے لگایا کہ اب ہم تم سے راضی ہوئے کیونکہ ہمارا شیعہ تجھ سے راضی ہوا کتنی قیمت ہے یہ کشتی ایسے نہیں بنتی مطلب ایک مومن دوسرے مومن کے لیے گویا کربلا میں خود کو فضا کر دیتا ہے روپ میں کھڑے ہیں کہ پانی پیو بندہ کے را پیٹ بھرا ہے لیکن اسے بغل گیر کر کے زبردستی اپنے موقع پہ لے جاتا ہے کہ میں کھانا کھاؤ پھر میں چھوڑوں گا کیا ہو جاتا ہے انسانوں کو کربلا میں کہ گویا کربلا ہمیں شبیحِ اصحابِ حسین بنا دیتی ہے